اکثر سننے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچپن میں چوٹ لگی ہوگی جو جوانی میں اُبھر آئی ہے یا جوانی میں لگی چوٹ کا اثر بڑھاپے میں دکھائی دیتا ہے کبھی کبھی بچپن کی لگی چوٹ کا اثر بڑھاپے میں بھی دکھائی دے سکتا ہے چوٹ بچپن میں لگے یا جوانی میں لگے یا بڑھاپے میں اور اس کا درد جوانی میں اُٹھے یا بڑھاپے میں اس کی درد بہت خطرناک ہوتی ہے اور جو انسان کو بے حال کر دیتی ہے اس سے پہلے کی آگے بڑھیں میرے چینل دیسی دوا میں آپ کا سواگت ہے میرے چینل دیسی دوا کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پورا دیکھنے کے ساتھ ساتھ لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ پرانی سے پرانی اور اندرونی چوٹ کے درد جسم کی کسی ہڈی کے ٹوٹنے اور جڑ جانے کے بعد بھی درد سے پریشان ہو تو گھبرائیے مت ان ساری چوٹوں اور پرانے سے پرانے درد کو ہمیشہ کے لئے آرام مل جائے گا آج کی بیزی لائف میں چھوٹی موٹی چوٹوں کو اگنور کر دینا ہی کافی مہنگا ثابت ہوتا ہے یہی چھوٹی موٹی چوٹیں آگے چل کر بڑی تکلیف دیتی ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسی کسی پرانی یا پرانی سے پرانی کسی چوٹ یا درد سے پریشان ہے اور کافی علاج کے بعد بھی آرام نہیں مل رہا ہے تو میری اچوک دوا کا استعمال کریں جو بہت ہی آسانی سے ہر جگہ پنساری کی دکان پر اولیبل ہے سب سے پہلے اپنے کھانوں میں استعمال ہونے والی حلدی، پیاز، لہسن، شملہ مرچ کا استعمال بڑھا دیجئے پرانی سے پرانی درد، فریکچر کی درد، پرانی سے پرانی چوٹ کی درد اور سوجن سے چھوٹکارہ پانے کے لئے ضرورت ہوتی ہے دیسی ببول کی گوند، دیسی گھی اور تھوڑے سے پانی کی دیسی ببول کی گوند کو توڑ کر چورا بنا لیں اور ایک چمچ اس گوند کو آدھا کب پانی میں رات بھگو دیں صبح میں اسے چمچ سے خوب اچھی طرح ہلا کر مکس کر لیں اور پھر ہلکا گرم کر کے اس میں ایک چمچ دیسی گھی ملا کر پی لیں پانی میں مکس ہلکی گرم دیسی ببول اور دیسی گھی کو اگر آپ صبح کھالی پیٹ نہیں پی سکتے ہیں تو اسے رات میں سوتے وقت بھی پی سکتے ہیں اس دوا کو ایک دن میں ایک ہی بار پینا ہے کچھ ہی دینوں میں پرانی سے پرانی چوٹ اور اس کی درد وہ سوجن سے آرام مل جائے گا اس دوا کو کم سے کم پہتالیس دن ضرور استعمال کریں پرانی سے پرانی درد چوٹ سوجن جھیل رہے لوگوں کو میرا یہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں میرا یہ ویڈیو دیکھنے لائک کمنٹ اور شیئر کرنے کا دھنواد شکریہ تینکیو